ناظرین تلنگانہ نے اسٹوڈی کی خبروں میں آپ کا خیر مختم ہے آئیے دیکھتے ہیں جن ٹفیلہ بہدرپرا پولیس ٹیشن حدود میں ایک بہمان ختل کا واقعہ پیش آیا جس میں راجندرنگر کے روڈی شیٹر بابو خان کو حسن نگر ایکس روڈ پر نیو گرینڈ ہوتل کے سامنے نامل مفراد نے محلک ہتھیاروں سے ختل کر دیا ختل کی اطلاع ملتا ہی بہدرپرا پولیس موقع واردات پر پہنچ گئی اور ناش کو پوس مارٹم کے لیے دواخانی اسمانیہ منتقل کر دیا بتا جاتا ہے کہ بابو خان دوہزار تیرہ میں ہوئے ایک ختل کے معاملے میں ملویس ہے اور دانامہ جھوڑی کے پاس ہوئے اسد کے ختل کا چشمدید گوا بہدرپرا پولیس نے ایک کیس درچ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا اور کلوس ٹیم کو طلب کر لیا اور خاتلوں کو پکڑنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئیں بہدرپرا پولیس ٹیشن حدود میں تین دن میں یہ دوسرا ختل کا باقیہ ہے فرینڈلی پولیس کی وجہ سے خاتلوں کے حوصلے بڑھ گئے ہیں خاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے یا ہوا یہ بیک ہے مرے چھوٹا بھائی ہے وہ مجھلا دامہ ہے میرا اب یہ دونوں کے بچے میں کیا ہے میرے گنے معلوم تھا مگر کچھ بھی رہے تو مگر میرا بھائی میرے ہم لوگوں کے ہاتھ سے چیل کے جیسا آ جاتا تھا ہمارے پر کچھ بھی مسئلہ بات آئی تو آپ ہی میں آ رہا ہوں کیا ہوا بلکہ سا ٹھہر جاتا تھا اب ہماری حمد تڑ گئی ہمارا سہارا ہماری حمد ہمارا بھائی تھا بس کوئی بھی نہیں ہے اب اللہ ہے اب ہمارے ساتھ اب اس کے علاوہ اب ہماری بھائی ہماری بھائی ہماری چھوٹی بہن اندر ہے ابھی پوری ڈیٹیل لے رہے ہیں بابو بلکہ پکارتے تھے میں اُن کی بڑی بہن ہوں میں اُن کی بڑی بہن ہوں میرا نام آسیا ہے اور میرا بھائی چھوٹا بابو ہم چار بہنا دو بھائیاں ہیں اور ہمارے والدہ کا والد صاحب کا انتخال ہو گیا ہماری ذمہ داری پوری ہمارا بھائی تھا اور میری بچی میرا دھاما دھولا جابیر اور میری بچی کو فون کر کے بولا گئے تھے میں تیرے ماموں کو مار دیا لالے جا اب آ رہا ہوں تیرے کو اور تیرے بچوں کو بھی مار تھا بولکہ بولا گئے تھے کیا دوشمنی ہے میرے کو تو نہیں مانوں دو دن پہلے میرے گھر پہ آئے تھے تو بیٹ کے بات کرے تھے جابیر آپ کی طبیت خراب ہو نہیں تو فلانی چگہ سے دھولا لو بلکہ بولے اور میری بھاوج میرے بھائی کو پانچ بچے ہیں تین بیٹیاں ہیں دو بیٹے ہیں نہ والد صاحب ہے نہ والدہ ہے اب سہارا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے باہر شخص میرا بھائی تھا جو بھی رہا ہونے ہمارا کو ہمارا کوئی حمد کو ایسا ٹھہر جاتا تھا اب ہم لوگاں بالکل بے سہارا ہو گئے جہاں میرا خطبون کر کے بولا گئے تیرے ماموں کو بارہ میں لال ہو جاؤ بلکہ کیا دشمنی ہے ہم کو نہیں معلوم ایک دن پہلے میں کو کل فون کر کے آپ ہی بچی کی شادی کر دیں گے تو بچے والوں کو کل بلالے بلکہ بولا تھا کل میری بچی کی بات چیتی آج یہ حد ایسا ہو گیا جابیر میرا دامت ہے ابھی کنفرم نہیں معلوم ہے مگر فون آیا ابھی کون ہے میرے کو تو نہیں معلوم مگر بات ایسا معلوم ہو رہی ہے سب سے ایسا معلوم ہو رہی جو معلوم ہو رہی ہے جو معلوم ہو رہی ہے دوسرے بھی جنے ہو سکتے ہو سکتے وہ بھی نہیں معلوم ہے آج بچے ہیں دو بیٹے ہیں تین بیٹیاں ہیں ہوتل تھی پہلے ریلیشٹر کا کاروبار کرتے تھے رمزان میں بھٹی دالتے تھے اب ہوتل میں بیٹ رہی تھے پارٹنرشپ میں کاروبار تھا ہوں کا یہ حسن نگر ڈھکا نہ لڑکنے لیچے بسی میں گرینڈ ہوتل کے باسو گرینڈ ہوتل کے باسو یہ چھوٹا بیٹا ہے یہ میرا بھٹی چاہے چھوٹا سب میں چھوٹا ہی نیچے یہ پورا ماننے کے وجہ کیا نہیں معلوم کسی کو بھی نہیں معلوم ہے ابھی تک ہمارے کو معلوم اچھے ہوا اتتا تو معلوم وہاں کے جابر مارا بلکے میری بچی کو فون گرینڈ ہوتل کا نے اپوسٹ ہوا میری بچی میرے کو فون کر کے بولی امی ماما کا مطر کر دیا گتے ہیں جا بھر فون کر کے بول رہا ہی جا تیرے مامو کو لالے تیرے مامو کو مائی مار دیا بلکے بول رہا اور اب تیری باری ہے بلکے بول رہا گتے ہیں اب وہ کیا ہے میرے کو مانوں کال کر رہے ہیں انہوں کا فون بننا رہا شاید آٹ آف ہوں گے یا کھائیں کہ ابھی اتتا نہیں معلوم انہوں چمارے بلکے ہاں فون کرے گتے ہیں